السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا روز اچھے گزریں الحمدللہ تو آپ میں سے کس نے کسی کو قرآن پڑھ کر سنایا السلام علیکم میں نے پہلے اپنے ہسپنٹ کو میں نے پڑھ کے سنایا اس کا عربی بھی اور ترجمہ بھی کیونکہ وہ خود اتنا اس طرح قرآن نہیں پڑھتے بہت زیادہ تو میں نے مغرب سے پہلے ہاف آر پہلے میں نے کو کہا کہ میں نے آپ کو آج قرآن سنانا ہے اور آپ جہانا گوھر سے سنیے گا اور میں آپ پھر پوچھوں گی اس میں سے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے آپ تو پوری تیچر بن گئی ہیں بس پھر ان کو احمدللہ ان کو بتایا ترجمہ بتایا اس کا ساتھ ساتھ اور تھوڑا سا تفسیر تھوڑی سی جتنی مجھے آ سکتی تھی اور باقی ان کو شروع میں جسے مومنوں کی نشانیاں ہیں اور سب کچھ پھر ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ذہن میں آتا ہے مومنوں کی کیا کیا نشانیاں ہیں تو میں انہوں نے پھر اپنا تھوڑا سا بتایا اس طرح میں ہم تھوڑا سا انٹریکٹیو کر کے اور ان کو بتایا اور پڑھایا تھوڑا تو اوبرال کیسے ایکسپیرینس تھا یعنی کہ اگر گھر والے یعنی ہمارے ہی گھر کے افراد ہمارے ہی پیارے جو ہیں اگر ان سے بامقصد گفتگو کی جائے تو جی میں ہم بہت خوشی ہوتے ہیں بہت زیادہ ورنہ عموماً ہماری گفتگو کا موضوع کیا ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ صرف دنیا پہ بات کرتے ہیں دنیا کے مسائل دنیا کی ضروریات سب کچھ دنیا کی گرد گھومتا ہے اور اسی وجہ سے پھر اس گفتگو کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی تیرے بحث آ جاتی کوئی نہ کوئی تکلیف دے چیز اور اینڈ جو ہوتا ہے عموماً پھر دلخوش نہیں ہوتا لیکن اگر گھر والوں کے ساتھ بھی علوی اور بامقصد گفتگو کی جائے چاہے آپ کے بچے ہوں چاہے آپ کے بہن بائی ہوں شوہر ہوں رشتدار ہوں تو اس سے آپ دیکھئے کہ گھروں کا ماحول بہت بدلے گا ازواج متحرات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا تھا وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ یہ اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں میں سے جو پڑھا جاتا ہے ان کا ذکر اپنے گھروں کے اندر کرو جو تلاوت کی جاتی ہے جو پڑھا جاتی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یہ سناتے ہیں ان کا تم بھی آگے ذکر کرو تو یہ خواتین کی بھی ذمہ داری ہے ازواج متحرات کی سنت کو فالو کرتے ہوئے جن لوگوں نے تجربہ نہیں کیا وہ بھی اللہ کا نام لے کے کوشش کریں اور اس تجربے کو آفن آن جاری رکھیں جن کے گھر والے تو راضی ہو جائیں روز سننے پر وہ تو موقع غنیمت جانے اور جن کی تجوید بہت اچھی ہے اور خوبصورت آواز سے پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے اور زیادہ آسانی ہے کیونکہ دوسروں کے سماعت پر بوجھ نہیں بنتا اور ان کے لیے پھر سننا آسان ہو جاتا ہے جو عربی نہیں صحیح طور پر پڑھنا جانتے وہ کم از کم ترجمہ سنا دیں لیکن کچھ نہ کچھ ضرور گفتگو دین کے حوالے سے گھروں کے اندر ہونی چاہیے تاکہ گھروں کا موسم بدلے فضاء بدلے جو بہت شدید گرمی ہو چکی ہے وہاں اس میں قرآن کی بارش پرسے تو ہر چیز تھنڈی ہو جائے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ سننا نہ چاہے تو بہت پیچھا نہ کریں پھر کسی اچھا موقع کی تلاش ملیں پھر دعا کریں اور خاص طور پر استغفار کریں کہہ اللہ میرا ہی کوئی گناہ ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے آپ اس رکاوٹ کو دور کر دیجئے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو رمضان جو ہے وہ شہر الدعا بھی ہے دعاوں کا مہینہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان اور روزے سے متعلق امور کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے پس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ قریب ہے اور ہمیں کسی بھی دکھ تکلیف پریشانی اور حاجت میں سب سے پہلے اس کو پکارنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے اور ہر حال میں مانگتے رہنا چاہیے لیکن خصوصاً رمضان میں کیونکہ دعاوں کی قبولیت زیادہ ہوتی ہیں روزدار کی دعا قبول کی جاتی ہے حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزدار کی اور مسافر کی یعنی باپ اپنے بچوں کے لئے جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی اور اسی طرح روزہ رکھنے والا اور پھر جب آپ سفر کی حالت ہوئے ہیں ویسے تو جب آپ گھر سے یہاں تک آتے ہیں تو یہ بھی ایک چھوٹا سا سفر ہی بن جاتا ہے تو طالب علم بھی ہوتے ہیں آپ اور طالب علم کے راستے میں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں اس لئے اس موقع کو بھی نہ گھوایا کریں اس میں بھی آپ راستے میں آتے بھی دعائیں ضرور کیا کریں کیونکہ یک سوئی کا موقع بھی ہوتا ہے گھر میں انسان کے کئی قسم کے کام ہوتے ہیں بعض وقت نمازیں بھی جلدی میں پڑی جا رہی ہوتی ہیں تو سفر میں اور تو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا زیادہ زیادہ ہم جو ساتھ بیٹھا اس سے کوئی چھوٹی بٹی بات کر لیتے ہیں اور اگر چھوٹی بٹی کرتے بھی ہیں تو اس کو بھی تقسیم کر لیں کچھ وقت اپنے سفر کے ساتھیوں کے ساتھ اور کچھ وقت اپنے رب کے ساتھ بات کرتے ہوئے گزاریں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ضرور دل ہی دل میں اس کو پکار دے گئے ضرور دعائیں کریں تو یہ کرنے کا کام ہے لکھ لیجئے اور اگر آپ خود ڈرائیو کرتے ہیں تو گاڑی میں کہیں لکھ کے لگا دیں تاکہ بیٹھتے ہی آپ کو یاد آجائے اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کے ہاتھ میں بیگ ہوتا یہ کیا چیز ہوتی جس کے ساتھ آپ کو ریمائنڈر صرف دعا کا لفظ لکھ کے ریمائنڈر ڈال دیں کی چین ہوتا نا کی چین کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیگ اس طرح کا ڈال کے اور اس کی چین کو اپنے بیگ کے ساتھ لگا لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہی آپ بیٹھیں گے بیگ گود میں رکھیں گے تو دعا سامنے آجائے گا لفظ اور آپ کو یاد آجائے گا تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹی چیزوں سے انسان کے جو چھوٹے وقت ہوتے ہیں وہ بھی بہت پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو سعید خدری سے وروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے ہر دن میں ایک دعا آپ کی قبول ہوتی جتنی بھی آپ مانگتے ہیں اس میں سے کم اصف میں ایک ضرور قبول ہوتی تو پھر کسرت سے مانگیں اور جو جو آپ نے مانگنا ہے وہ پورے حرس کے ساتھ مانگتے چلے جائیں شاید وہی قبول ہو جائے جو آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ تو اللہ سبحانو تعالیٰ پر ہے ویسے تو وہ ساری دعائیں سنتے ہیں لیکن جیسے کہتے ہیں جلدی سننے والی جلد قبولیت والی اس کی طرف اشارہ ہے افطاری کا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العانس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں کیونکہ یہ دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہوتے ہیں آپ نے کارڈ لے لیا دعاوں کا اور پڑھ بھی رہوں گے امید ہے میں نے تو اپنے قرآن مجید میں رکھ لیا کیونکہ اسے تو کھولنا ہی کھولنا ہے تو جب اسے کھولیں گے تو وہ خود بخود سامنے آ جائے گا اگر وہ میں نے رکھا اپنی شلپ پر تو پھر مشکل ہے پڑھنا اس کے کیونکہ ابھی یہ جو نئے نام ہے پوری ترتیب سے یاد نہیں ہو زبانی وہ پرانے والے تو زبانی ہی آتے چلتے پھرتے بھی پڑھ لیتے تھے لیکن ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا اب بھی حفظ کرنے میں تو اس لئے دیکھ کر پڑھنا شروع کرتے ہیں روز دیکھ کر پڑھنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ زبانی بھی یاد ہو جائیں گے پہلے بھی جب میں نے یاد کیا تو تاج کمپنی کے قرآن کے شروع میں وہ اللہ سمال حسنہ چھپے ہوئے ہوتے تھے ہمیشہ تو تلاوت سے پہلے میں ان کو پڑھ لیا کرتی تھے اور صرف اسی پڑھنے سے یاد ہو گئے تھے تو اسی طریقے سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے اس کو قرآن مجید کے اندر رکھ لیا جس کو روز کھولنا ہے تو آپ بھی انشاءاللہ کوئی ایسی جگہ اس کو رکھیں جہاں روز کھولیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَا وَالْحُسْنَ خَدُوْهُ بِعَو کہ اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام اسے ناموں کے ساتھ پکارو تو ہمیں لازمان پکارنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعائیں سنیں ہم میں سے کون ہے جو اس بات کا موتاج نہ ہو کہ اس کی دعائیں سنی جائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب دعائیں زبانی یاد نہیں رہتی چاہے زبانی یاد بھی ہو تو ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دیکھتے ہوئے اس طرح نہ پڑھیں جیسے آپ کو تلاوت کر رہے ہیں دیکھ کے پڑھیں اور رکھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ این وہی دعائیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی جس کی آپ کے اندر طلب ہوگی یا آپ اس کے لئے پریشان ہوں گے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو این وہ آپ سوچتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور آپ کتاب کھولیں گے تو وہی دعا سامنے تو آپ کو پھر گرگرہ گرگرہ کے مانگیں توجہ کے ساتھ مانگیں کیونکہ غافل دل کی دعا نہیں سنی جاتی اسی طرح شام کے وقت جب افطار سے پہلے اپنے کام مام ختم کر کے پھر کوشش کریں کہ کچھ وقت سکون کا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں اللہ تعالیٰ کے کچھ اچھے اچھے نام بھی ہیں یہاں جو سارے اگر آپ کو یاد نہیں بھی تو کچھ نام یاد کر لیجئے جیسے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا احد یا سمد یا وطر یا فرد یا مجیب الدعوات یا بدی السماوات والارد یا رب تو ان ناموں کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا جلد قبول ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم آگے چلیں گے مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے سبحان اللہ اسرہ بعبدہی لیل من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُلِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے حقیقت میں وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے حجرت سے ایک سال پہلے مکہ کے حالات بہت سخت ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے پریشر بڑھ چکا تھا ایسے میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا انعام دیا اور اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو مکہ سے مسجد اقصد تک اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی اور آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں زمین پر بھی اور آسمان پر بھی تو یہاں پر واقعہ میراج اور اسرہ کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا کی کہ ایک ہی رات کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو گیا اور اس سے آپ کو بھی ایک طرح سریع اشورنس کرائی گئی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو تکلیفیں آپ برداشت کر رہے ہیں وہ بالکل اللہ سبحانو تعالیٰ کی نظر میں ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ ان کی قدردانی کرنے والے ہیں اور آپ کو ان کا بہترین عجل و ثواب ملے گا دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف لے جائے گیا تو وہاں پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی اور اس میں یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اب دراصل عملاً امامت بنی اسرائیل سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کی طرف منتقل کی جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جو فسادات ہوئے بگاڑ ہوا اور ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں ان کا بھی ذکر ملتا ہے صورت کے اندر اور دیگر بہت بہترین تعلیمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ ہر رات سورت زمر اور بنی اسرائیل پڑھنا لیں لیکن ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہوتا یعنی سونے سے پہلے ہم عام طور پر کیا کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا وقت چلا جاتا ہے کچھ لوگ تیلیویجن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ انٹرنیٹ کے ہوتے ہیں اور کچھ اور لوگ یوت کیا کر رہی ہوتی ٹیکسٹنگ فیس بک اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جس میں اس کا وقت چلا جاتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے ان کو ہماری نسبت عبادت کا موقع اس لئے زیادہ ملا تھا کیونکہ ان کی زندگیوں میں یہ تمام چیزیں نہیں تھی یہ آج کے دور کے بہت بڑے فتنے ہیں بہت بڑی آزمائشیں ہیں جن سے نکلنا حقیقی معنوں میں ایک بہت بڑا جہاد ہے ہم اپنے نفس کو کوئی نہ کوئی تعویل دے دیتے ہیں اور پھر ہم وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کم اہم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس میں بھی ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں اور بہت فائدے کا کام کر رہے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک فائدے کا ہوتا ہے اور دس بیکار کام بھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں نتیجتا اللہ سبحانو تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو پاتا تو اس سے اندازہ لگائی کہ یہ صورت کتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو پڑھتے تھے یعنی اس کے میسیجز ایسے ہیں اس صورت کے کہ جن کو بار بار دھورایا جانا چاہیے تو بارال یہاں پر جو چیز فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک دور کی مسجد سے مراد مسجد اقصہ ہے جو فلسطین میں ہے جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی کہ پیغمبروں کی اکثریت جو ہے وہ اس علاقے میں بھیجی گئی اور بنی اسرائیل کا مرکز ہو رہا کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پر تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے حقیقت میں وہی ہے جو بہت سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسرہ سے میراج کروائے گی اسرہ ہے رات کا سفر جو زمینی سفر تھا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا ہمیں اس کے لئے برک کا نام ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ وسلم برک لائے اس پر آپ کو سوار کیا گیا اور پھر آپ کو مسجد اقصہ پہنچایا گیا اور مسجد اقصہ سے اوپر آسمانوں تک کا سفر جو ہے یہ میراج کہتا ہے میراج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی اب وہ کیسی سیڑھی تھی اور کیسی چیز تھی جس کے ذریعے آپ اوپر گئے آج کل بھی آپ دیکھیں اسکلیٹرز جو ہیں برکی سیڑھی ہیں جو ہیں یا الیویٹرز جو ہیں لیفٹ وغیرہ جو ہیں اس کے ذریعے کتنے کم وقت میں کتنے بڑے بڑے فاصلے تیہ کر لی جاتے ہیں یعنی کہ جو بڑے بڑے سکائسکرپرز ہیں یا اونچی بلڈنگز ہیں ان میں چند لمحوں کے اندر لوگ نیچے سے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو اگر انسان کی محدود اقل نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کی کوئی ایک معمولی سی چیز یا جو بھی وہ سواری تھی وہ تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک نہ لے جائے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دکھایا گیا جس کی تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں لیکن چند ایک چیدہ چیدہ باتوں کا ذکر کروں گی کیونکہ خاص طور پر یہاں یہ کہا گیا کہ نشانیاں دکھائی گئیں نشانیوں کے علاوہ آپ کو کچھ پیغامات بھی دیئے گئیں اور جب آپ سفر سے واپس آئے تو کچھ توفے بھی لائیں اور وہ توفوں میں سے سب سے اہم توفہ کیا تھا نماز کا توفہ تھا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف فرشتوں سے ملاقات ہوئی اور آپ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرے انہوں نے ایک پیغام دیا آپ کو اپنی امت کے لئے اور وہ کیا تھا ہجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے کہا کہ اے محمد اپنی امت کو ہجامہ کا حکم فرمائیے یعنی علاج کے لئے یہ بہترین طریقہ ہے اس کا حکم دیجئے پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک میسج آپ سب کے لئے دیا تھا سلام بھی اور پیغام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجئے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور امدہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے یعنی جنت جو ہے وہ ایک میدان ہے آپ کے لئے آپ کو زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا گیا اب آپ جو چاہیں اس میں ہوگائیں تو اس کے لئے بہترین چیز کیا ہے ذکر کرنا اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے تو اس لئے جو چاہتا ہے کہ اس کی جنت زیادہ ہری بھری ہو زیادہ گرینری ہو اس کو کسرت کے ساتھ ہی ذکر کرنا چاہیے پھر اسی طرح جو ملنے والے توفے تھے وہ پانچ نوازیں ہیں سورة البکرہ کی آخری دو آیات ہیں اور اسی طرح گناہوں کی بخشش کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں دی گئیں نمبر ایک پانچ نمازیں جو اصل میں کتنی تھی پچاس اور سورة البکرہ کی آخری دو آیتیں ارش کے خزانے کے نیچے سے اور یہ کہ آپ کی امت کے ہر ایسے شخص کے ہلاک کرنے والے گناہ ماف کر دیے جائیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو شرک سے بچنا ضروری ہے اگر شرک سے بچتے رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ باقی گناہ جو چھوٹے ہیں بڑے وہ ماف ہو جائیں گے کتنی بڑی خوشخبری ہے لیکن شرک سے بچنا کو آسان کام نہیں ہے سیاہ رات میں سیاہ چھوٹی سیاہ پتھر پہ جو چلتی ہے اس سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے شرک انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر جو کچھ نشانیاں یہ جو اہم چیزیں دیکھی تھی ان میں سے چند سزائیں تھیں جو لوگوں کو دی جا رہی تھی پھر واقع جن کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی امت کو آ کر بتایا ان میں سے خاص طور پر جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں خود کو بھی اور آپ سب کو بھی وہ ہے لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا کسی کی غیبت کرنا کسی کے بارے میں بدگمانی رکھے اس پر تانو تشنی کرنا کسی کے ساتھ برا معاملہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر گزرا ان کے ناخن پیتل کے تھے ان کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے اب اماجن کیجئے کچھ لڑکیوں نے جیسے لمبے لمبے ناخن رکھے بھی ہوتے ہیں تو وہ ناخن پیتل کی ہوں اور اس سے وہ چہرے کو سکریچ کر رہے تھے اور سینے کو بھی اپنے کیونکہ یہ پورا حصہ انسان کے عزت وقار کی علامت ہوتی حسن میں سب سے زیادہ چیز جو ہے اس کا چہرہ اور سینہ کاؤنٹ ہوتا ہے تو اپنے ہی حسن اور اپنے ہی چہرے اور اپنی عزت کو پامال کر رہے تھے میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے یعنی ہر وقت لوگوں میں خامیہ نکالنا اور ان کی بری باتیں دوسروں کے ساتھ کرتے رہنا غیبت کرنا چوہلی کرنا دوسروں کا مزاق اڑانا یہ بھی عزت سے کھیلنا ہے کچھ عزت سے کھیلنا سامنے ہوتا ہے اور کچھ عزتوں سے کھیلنا پیچھے ہوتا ہے تو دونوں طرح سے منع ہے بعض وقت ہم کہتے ہیں ہم تو اس کے موہ پر بھی کہہ سکتے ہیں اس لئے ہم پیچھے یہ بات کر رہے ہیں نہیں چاہے موہ پر کہہ سکتے ہو یا نہیں کہہ سکتے ہو دونوں طرح سے منع ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس راہ والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے موہ آگ کی کینچیوں سے کٹے جا رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا گیا کہ یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم صرف خیر کی باتیں دوسروں کو بتانے والے نہ ہوں صرف دوسروں سے شیئر کرنے والے نہ ہوں بلکہ خود بھی ان پر عمل کرنے والے ہوں حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے کیا وہ عقل سے کام نہ لیتے تھے یعنی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور پھر سمجھتے نہ تھے کتاب پڑھ کر تو انسان کی عقل میں اضافہ ہو جاتا ہے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے تو کیا ان کی سمجھ میں اتنا بھی نہیں آیا کتاب پڑھ کر کہ یہ کتاب سب سے پہلے ہمیں مخاطب کر رہی ہے خود عمل کرنے کی چیز ہے تو اس لیے چھوٹی چھوٹے باتوں پر اپسیٹ ہو کر کسی سے بھی کسی کے رویے سے برہم ہو کر اس کی برائی دوسرے سے فوراں نہ کرنا شروع کر دیں یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہم خواتین میں کہ ذرا سے کوئی بات کسی نے ہم سے کی نہیں کوئی چھوٹی سے کسی سے غلطی ہوئی نہیں کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام ہوا نہیں ہم بس اس وقت تک پھر ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہم کسی نہ کسی کو سنا نہ دیں اور اب تو ماشاءاللہ اگر کوئی سامنے نہیں تو ٹیلی فون موجود ہیں اور میسیجنگ کے مختلف طریقے موجود ہیں بس کسی نہ کسی طرح ہمیں اپنے دل کی بڑاس نکالنے ہوتی جب کوئی غم پہنچے تو دل کی بڑاس نکالنے کے اور طریقے بھی ہیں اللہ کے ذکر شروع کر دیجئے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دل مطمئن ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد آپ وہ بات بھول بھی چکے ہوں گے کیا آپ کو آج تک وہ سب باتیں یاد ہیں جو آپ نے غیبت میں کی ہیں دوسروں کی یاد بھی نہیں کیوں نہیں یاد نہیں اس لیے کہ ہر بات کچھ عرصے کے بعد انسان کی ذہن سے مہو ہو جاتی اس لیے کسی بھی چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے چیزوں کو بھولانے اور معاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا نام آمال صاف رہے پھر فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجْعَلْنَاهُ هُدَلِّ بَنِي إِسْرَائِيل ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا اس تعقید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا یعنی توقل سارا مجھ پر ہی کرنا یہ اللہ پر ایمان لانے کا حصہ ہے تم ان لوگوں کی آلاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا یعنی ان کی وہ آلاد جو بڑی نیک تھی انہی کو بچایا گیا تھا اس لیے خاص طور پر اس کی طرف اشارہ ہے اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے اس کا ذکر ان کی کتابوں میں ملتا ہے اس کی تفصیلات اس وقت موقع نہیں آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا اور اس میں ایک سے زیادہ واقعات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے یعنی تمہارے دشمن تمہارے مقابلے میں زیادہ خوبت والے تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے یعنی دشمن تم پر کابو پا گیا یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا یعنی کس طرح اللہ سبحانو تعالی دن رات کو پھیرتا رہتا ہے انسان کے اوپر زوال اس وقت آتا ہے جب اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی مسلمان ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اللہ یہ کہ ان کے گناہ دشمن کے گناہوں سے زیادہ ہوں یعنی اگر مسلمان فوج ایک غیر مسلم فوج کے ساتھ لڑ رہی ہے تو مسلمان فوج کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی فرشتوں کے ذریعے تعاید کی جائے گی لیکن اگر مسلمان اخلاقی طور پر نان مسلم کے مقابلے میں زیادہ بگاڑ کا شکار ہوں تو پھر یہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور یہ ترقی نہیں ہوگی اس کے برقص اللہ تعالی دوسرے کپلہ بھاری کر دے گا جس طرح ہم دو جنگوں میں دیکھتے ہیں جنگ اہد میں اور جنگ ہنین میں کہ جب مسلمانوں کے اندر تھوڑی سے بھی خرابی آئی تو انہوں نے جیتی ہوئی جنگ بھی ہار دی اور کسرت تعداد بھی ان کے کسی کام نہ آئی جنگ ہنین میں تو صرف اتنا ہی ہوا تھا کہ ان کے دل میں یہ خیال بیدا ہو گیا کہیں زیادہ ہے تو پھر اللہ سبحانو تعالی نے اسی راستے سے ان کو دکھا دیا کہ غلطی ان سے کہاں ہوئی تو بنی اسرائیل نے بھی جب اپنی اصلاح کر لی تو اللہ سبحانو تعالی نے پھر انہیں اقتدار دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے زیادہ بڑھا دی دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہاری اپنے ہی لیے تھی یہاں اللہ سبحانو تعالی ایک بڑا اہم سبق ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو دراصل اپنے لیے کرتا ہے اچھائی کا فائدہ خود انسان کو ہوتا تو جیسے بنی اسرائیل کو ان کی اچھائی کا فائدہ پہنچا اسی طرح ہر انسان اور ہر قوم کے لیے بھی یہی سبق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو احسن بنا لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض اسے دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک نیکیاں دی جاتی ہیں اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے وہ بس اتنا ہی لکھا جاتا ہے یعنی منمم دس تو ہیں ہی سب کے لیے لیکن میکسیمم سات سو تک کیسے پہنچ سکتے ہیں ہر شخص کے احسان کا جو درجہ ہوتا ہے احسان اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہمیں کوئی مشکل نہ ہو ہم خود سے خود اپنے طور پر اچھا کام کریں احسان اس وقت بھی جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے اور احسان اس وقت بھی جب کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہو تو اب آپ دیکھئے کہ پہلے درجہ میں بھی نیکی لکھی جا رہی ہے لیکن دوسرے درجہ کی نیکیاں زیادہ ہیں اور تیسرے درجہ کی نیکی تو بہت ہی زیادہ ہے تو ان احسنتم احسنتم لینفسکم اور کسی کے ساتھ احسان کا رویہ کر کے پھر اس پر احسان جتانا نہیں کیونکہ احسان جتا کر احسان احسان کو ختم کر دیتا ہے وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَحَا اور برائی کی تو وہ تمہارے اپنی ہی ذات کے لیے بری ثابت ہوئی پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا یعنی دوسرے موقع پر تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا ایک اور قوم تم پر چٹ دوڑی تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں یعنی اس بری طرح سزا دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے یعنی ان کے پہلے تباہی کے موقع پر بھی ان کی عبادتگاہ کو تباہ کیا گیا تھا ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا تھا دوسرے موقع پر بھی یہی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی قوم انڈر اٹیک ہوتی ہے تو صرف انسان ہی نہیں مارے جاتے ان کا تعلیمی تہذیبی دینی ورثہ وراثت وہ سب بھی انڈر اٹیک ہوتے ہیں اور اس طرح ہر چیز ملیہ میٹ ہو کر رہ جاتی ہے اور مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے یعنی اگر تم اچھے ہو جاؤ تو پھر تم رحم کے مستحق ہو جاؤ گے لیکن اگر پھر تم نے اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے اور کافر نعمت لوگوں کے لئے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ رہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے جو سب سے سیدھی اقوم یعنی جس انسان کو سیدھا راستہ چاہیے زندگی کی ان پکڑنڈیوں میں اور زندگی کی ان مشکلات میں اسے چاہیے کہ قرآن کو مضبوط تھام لے قرآن کے سوا کوئی اور چیز ایسی نہیں جو انسان کو سیدھی رکھ سکتی یعنی ہم بھٹکنے لگتے ہیں بگڑنے لگتے ہیں پسلنے لگتے ہیں رہ سے دور ہونے لگتے ہیں پھر اگر قرآن کو پکڑ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پھر روشنی دکھا دیتا ہے اور ہمیں سیدھے رستے کی طرف آنے کی توفیق دے دیتا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ ہم اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں اور کسی قیمت پر اس سے دور نہ ہوں جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے بات بالکل واضح ہے دو راستے ہیں چوائے ساب کی ہے آپ قرآن کو مضبوط پکڑتے ہیں یا قرآن کو چھوڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں قرآن کے ساتھ چلنے والے ان کا انجام مختلف ہے ان سے جو قرآن کے بغیر اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيِّرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے یعنی جتنا انسان کو اچھا طلب کرنا چاہیے اچھائی کے لیے حریص ہونا چاہیے انسان اتنی جلدی برائی مانگنے لگتا ہے ہوتا کیا ہے کب ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی انسان اس کو ہرٹ کرتا ہے یا کوئی جسمانی بیماری بغیرہ لاحق ہو جاتی یا کوئی اچانک مالی لاؤس ہو جاتا ہے یعنی بینکرپٹ ہو جاتا ہے یا کچھ اور اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں تو انسان اکدم گھبرا اٹھتا ہے اور پھر وہ کیا کہتا ہے کاش میں مری جاتا اس سے پہلے یہ دن تو مجھے دیکھنا نہ پڑتا اور خودکشی کے تدبیریں کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کرنے لگتا ہے تو وہ لوگ جن کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ عموماً تکلیف اور نقصان کے وقت نیگٹیف سوچنے لگتے ہیں وہ شخص جس نے اپنے پھوڑے پر تیز دھار آلہ مار کے خون نکال دیا تھا جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کی خودکشی ڈیکلیئر کی گئی تھی اور آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں تو انسان جلدی نہ کرے اور انسان یہ نہ سوچے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ختم کر لے گا یا اپنے بچوں سے اگر تکلیف پہنچے اور ان کو بد دعا دے کہ ان کو ختم کرے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا مسئلہ حل نہیں ہوتا یعنی بعض ماں کو میں نے دیکھا ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹی معصوم شرارتیں بھی کرتے ہیں تو اس پر بہت ہی بد اخلاقی کے ساتھ گالیاں دے رہی ہوتی اور بعض وقت بد دعایں تک دینے لگتی ہیں اور اگر بچہ کچھ زیادہ ہی ستا ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ اٹھا لے اس کو مجھے نہیں چاہیے بچہ لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ اگر اس کے کہنے پر اٹھا لے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بعد غم کون اٹھاتا ہے بچہ تو اٹھا لیا گیا لیکن غم کے پہاڑ بھی اب آپ نہیں اٹھانے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے موقع پر بھی خیر مانگیں تو اس لئے اپنے زبان پر تکیہ کلام کے طور پر بھی خیر کی الفاظ جاری کر لیں عادت بنا لیں جب کوئی ستایا آپ کو تو آپ کہیں اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ اس کو نیک بنا اللہ اس کے لئے بھلائی کر اللہ اس کو سیدھا راہ دکھا اللہ تو اس مقصان میں میری مدد کر اللہ تو اس پریشانے میں میرے مشکل کو آسان کر دے نہ کہ یہ انسان اُلٹ مانگنا شروع کر دے انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے جیسے اصل میں اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف انہوں نے عذاب مانگنا شروع کر دیا تھا دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا یعنی انسانی حالات میں بھی انسان کے پاس بھی ہر وقت دن نہیں ہوتا اچھے حالات نہیں ہوتے کبھی تکلیف دے حالات بھی ہوتے ہیں رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے